دوستو نواب صادق محمد عباسی بہاول پر ریاست کے نواب تھے جنہیں آج کی موجودہ نسل بھولتی جا رہی ہے یہ پاکستان کے ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس وقت مدد کی جب پاکستان بہت مشکل حالات میں تھا ان کے پاکستان پر ایسے ایسے احسانات ہیں جن کا شاید ہی پہلے آپ کو علم ہو آج کی ہماری یہ ویڈیو خاص انہی کی زندگی سے متعلق ہے نواب صادق محمد انیس سو چار کو بہابل پر میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے تین سال بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد انہی کو ریاست کا انتظام سنبھالنا تھا لیکن اس وقت ان کی عمر محض تین سال تھی لہٰذا آپ کے بڑے ہونے تک بریٹش حکومت نے ریجنسی سسٹم کے تحت سٹیٹ کا نظام سنبھالا آپ نے اپنی تعلیم ایچی سنگ کالج لاہور اور پھر انگلینڈ سے حاصل کی انیس سو چوبیس کو بیس سال کی عمر میں آپ نے ریاست بہابل پر کا کنٹرول سنبھالا دوستو نواب صادق محمد ایک سخی دل انسان تھے اور تعلیم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے یہ اکثر اپنی زمینیں تعلیمی اداروں کو ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹری لاہور کو اپنی زمین ڈونیٹ کر دی تھی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے بہاول پر ایک آزاد ریاست تھی اس کی اپنی کرنسی اور ذاتی خزانہ تھا جس سے یہ اپنی ریاست کے معاملات خود چلایا کرتے تھے اور ان کا بجٹ بھی ہمیشہ سر پلس ہوا کرتا تھا یعنی یہ ایک زرخیز اور خوشحال ریاست ہوا کرتی تھی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان پر وہ احسانات کیے جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سن 1947 جب پاکستان بنا تو کافی مشکل حالات تھے ملکی امور چلانے کے لئے خزانے میں کچھ بھی نہ تھا این اسی وقت نواب صادق محمد پاکستان کی مدد کو آگئے جنہوں نے اس دور میں پاکستان کو سات کروڑ روپے امداد دی جس کا اگر آج کی موجودہ کرنسی میں موازنہ کیا جائے تو وہ خرب و روپے بنتی ہے صرف یہی ہی نہیں بلکہ ہجرت کر کے آنے والوں کے لئے مہاجر کیمپ لگائے گئے ان کے کھانے پینے کا بہترین بندوبست کیا ان کو رہائش فراہم کی اور ان کے علاج کا خرچ بھی اپنی جیب سے اٹھایا ناظرین حیران کن امداد میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کی پہلے ماہ کی تنخواہ نواب صادق محمد نے خود ادا کی گورنر جرنر جناب قائد اعظم محمد علی جناہ جب حلف اٹھانے جا رہے تھے تو وہ جس گاڑی میں سوار تھے وہ بھی نواب صادق محمد بہاولپر کی تھی الشمس پیلس کراچی جو کراچی کی مہنگی ترین پر اپرٹھی تھی نواب صاحب نے قائد اعظم کو تحفے میں دے دی تاکہ وہ بطور گورنر جرنر یہاں رہائش اختیار کر سکیں ناظرین جب شہنشاہ ایران اپنے پہلے دورے پر پاکستان آئے تو نواب صاحب نے اپنے سونے چاندی کے برطن حکومت پاکستان کو دے دیے تاکہ وہ مہمان کی بھرپور طریقے سے خاطرداری کر سکیں نواب صاحب کی دلی خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی برطانوی طرز کے سکول و کالجز ہوں تاکہ یہاں کی عوام لکھ پڑ سکے 1951 میں انہوں نے اپنی ذاتی زمین حکومت پاکستان کو دے دی جس پر ایک ہائی سٹینڈرڈ سکول بنایا گیا جسے آج دنیا صادق پبلک سکول کے نام سے پہچانتی ہے سامائن کسی بھی ملک کے کرنسی نوٹ کو بنانے کے لیے غیر ملکی ذر یا سونے چاندی کی ایک خاص مقدار سٹیٹ بینک میں بطور ریزرو رکھی جاتی ہے بینک آف پاکستان نے جب اپنے نوٹ کا عجرہ کرنا چاہا ان کو بھی سونے چاندی اور غیر ملکی ذر کی ضرورت پڑی نواب صاحب نے بیش بہا سونا پاکستان کے مرکزی بینک کو دے دیا تھا کہ پاکستانی نوٹ کا عجرہ ممکن ہو سکے ناظرین پاکستان سے بے پناہ محبت کرنے والے نواب صادق محمد پنجم کا لندن میں 61 سال کی عمر میں 1966 کو انتقال ہو گیا لیکن آج بہت ہی کم لوگ اس عظیم شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جن کے احسانات نے لڑکھڑاتے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین